جیل محبوب خواب آیا ہے کہ میرے سر پہ ایک چنگیری رکھی ہوئی ہے اس میں روٹیوں کے ٹکڑے ہیں جو پرندے آ کے روٹیوں کے ٹکڑے کھا رہے ہیں دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میں انگور نچوڑ کے شراب بنا رہا ہوں اور پھر یوسف علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں اِنَّا نَرَاقَ مِنَا الْمُحْسِنِينَ ہم اس جیل میں سب سے زیادہ نیک آپ کو سمجھتے ہیں تو نیک آدمی تعویز گنڈوں دم دروس سے نہیں ورنہ یہ عامل جیل میں جا کے نا دم دروس شروع کر دیتا ہے اپنا نیک ہونا ثابت کرتا ہے یہ والا نہیں وہ نماز روزے میں لگے ہوئے تھے عبادت میں اور ان کے چہرے پہ ایک رونک تھی تو جیل کے قیدیوں نے کیا اندازہ لگایا بھئی یہ بندہ سب سے زیادہ کیا ہے نیک لگ رہا ہے اس کو تعبیز سے یہ بھی بتا چلتا ہے کہ نیک لوگ تعبیر تک جلدی پہنچ جاتے ہیں صحیح ہے نا نیک لوگ تعبیر تک جلدی پہنچ جاتے ہیں تو نیک لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنی چاہیے مگر مجھ سے پوچھنے پر پابندی ہے ایک تو میں نیک نہیں ہوں آپ لوگ کے خیال میں ہوں گا اللہ ہی جانتا ہے کون کتنا نیک ہے دوسرا میرے پاس خوابوں کی تعبیر بتانے کا ٹائم نہیں ہے تیسرا آج کل لوگوں کو خواب جو آتے ہیں وہ پیٹ میں گیس کی وجہ سے آتے ہیں قبض کی بیماری عام ہے جب آپ کے پیٹ میں گیس ہوگی رات کو آپ سویں گے تو چھپکلی آئیں گی چڑیلیں آئیں گی سامپ آئیں گے کیا کیا آئیں گے وہ صبح اٹھ کے میرا دماغ کھاؤ گے خواتین کو اپنی جٹھانیاں سامپ کی شکل میں نظر آتی ہیں اور ساسیں جو ہیں ان کو چڑیل کی شکل میں نظر آتی ہیں تو مجھے بتاتی ہیں کہ بھئی ایک چڑیل آئی میں نے کہا آپ شادی شدہ ہیں ہاں میں نے کہا وہ ساس تھی کہنی ایک سامپ بھی تھی اس کے ساتھ میں نے کہا وہ جٹھانی ہے کہنی ہاں وہ ہیں تو ایسے ہی میں نے کہا بھا ایسے ہی ہیں تو خواب میں آگئی میں نے کہا ان کو آپ آتی ہوگی ان کو آپ آتی ہوگی کسی خوفناک شکل میں تو جب محبت ہوتی ہے تو اچھی شکل میں پبلک آتی ہے جب نفرت ہوتی ہے تو میں نے کہا آپ ساس سے محبت شروع کر دیں فرشتے کی شکل میں آئے گی تو اس لئے ہم نے تعبیر بتاتے بھائی بہت بڑی ٹینشن والا کام ہے اور پھر فضل فضل خواب آ رہے ہیں لوگوں کو تو خیر بیان بہت لمبا ہو گیا میں اس کو یہیں پہ بریک لگاتا ہوں باقی حصہ انشاءاللہ کل تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو آ کے کیا کہا انہا نراکہ من المحسنین آپ نیک آدمی ہیں ہمیں جو خواب آیا ہے آپ ذرا اس کی تعبیر بتا دیں تو پھر انشاءاللہ یوسف علیہ السلام نے ان کو اس تعبیر بعد میں بتائی تبلیغ پہلے کی ہے ان کو ٹھیک ہے نا یہ بھی ہے کہ بھئی اپنا کام پہلے کرو یہ ابھی آئے ہیں میرے محتاج بن کے تو پہلے ان کو دین کی تبلیغ کرو کیونکہ عام قیدیوں کے پاس جا کے سمجھاؤں گا نا وہ تو بات نہیں سننے گا بولیں گے کیوں بھئی یہ بھی آئے ہیں نا جو جس کا مجبور ہوتا ہے نا تو اس کی بات سن لیتا ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور اس قصے میں واقعے میں جو اسباق ملتے ہیں ان اسباق سے ہمیں بھی سبق لینے کی توفیق عطا فرمائیں سبحانک اللہ ابھی حمدی شہدو اللہ الہا الہا انت نستاو فیروکا و نتوب ہوئی لئے